موسیقی لیکویٹ پیٹولیوم گیس بھی سسی الپی جی کی قیمت میں گیارہ روپے چھاسی پیسے فی کلو کمی اوگرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا الپی جی کی فی کلو قیمت دو سو ارتیس روپے اٹھالیس پیسے مقرر گھریلو سیلنڈر ایک سو چالیس روپے اٹھارہ پیسے سستہ ہو گیا تیہ کر لیں کسی سیاسی طاقت حکومت یا حساس ادارے کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے دھرنا کیس میں پہلی بار میں نے لکھ کر دیا کہ فیض امید اس کے پیچھے ہیں لیکن اس پر حکومت نے کیا کیا فیض آباد دھرنے کے وقت کیا دنیا کو پتا نہیں تھا کہ پاکستان کو کون چلا رہا تھا تاریخ میں پہلی بار ہمیں عدالتی آرڈر کے ذریعے بینٹ سے الہدہ کیا گیا جب تک پارلمنٹ مضبوط نہیں ہوگی دوسری طاقتیں مضبوط ہوتی جائیں گی کہیں سے بھی مداخلت ناقابل قبول ہونی چاہیے حالات بہتر ہوتے اگر عدلیہ میں اندرونی مداخلت نہیں ہوتی جب سے چیف جسٹس بنا ہوں ایک بھی مداخلت کی شکایت محصول نہیں ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط سے متعلق سپریم کورٹ میں آسخود نوٹس پر سمات سچ سب کو پتا ہے لیکن بولتا کوئی نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سچ بولا تو ان کے ساتھ کیا ہوا جب کوئی جج سچ بولتا ہے تو اس کے خلاف ریفرنس دائر ہو جاتے ہیں انٹیلیجنس ادارے وزیراعظم کے ماتحت ہوتے ہیں انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم اور کابینہ ہے حکومت بے بس ہے اگر مداخلت کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے جسٹس اتر من اللہ کا استفسار کیس کی سمات سات مائی تک ملتوی شکایتیں آ رہی ہیں مداخلت ہو رہی ہے کوئی مثال دینے کو تیار نہیں اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور نہ روک سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے میرے پاس آئیں آپ کو بتاؤں جڈیچل سسٹم میں کس طرح مداخلت ہوئی ریجسٹرار تک ججز کو کال کر کے بتاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا یہ وکلا کو نہیں معلوم کونسا کیس کل دائر ہو اور آج لگ جائے کونسا کیس پندرہ سال نہیں لگنا جب ہم مونٹرنگ جج لگاتے ہیں تو یہ بھی مداخلت ہے مداخلت اندر سے ہو سکتی ہے باہر سے بھی ججز کا حکم نام بتاتا ہے کتنی آسادی ہے کتنی نہیں ہم کانڈکٹ سے دکھائیں گے مداخلت ہے یا نہیں اس ادارت کی تاریخ کا نہیں اپنے دور کا ذمہ دار ہوں چیف جیسٹس قاضی فائزیسر کے سمات کی دوران ریمارکس میرے خیال میں جو دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اسے سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے جیسٹس مسارت حلالی کا مقالمہ عدلیہ میں مداخلت کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے تجاویز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ایجنسی افسران کی ججز سے ملاقاب پر پاوندی لگانے کی تجویز ججز کی فان کالز ریکارڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ایسے واقعات یا تداروں کے لیے مستقل سیل بنایا جائے ہائی کورٹ اور ڈسٹرک کورٹ کے ججز کے کورڈ آف فانڈکٹ میں ترامیم کی جائے لاہور ہائی کورٹ کی تجاویز پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز بھی سامنے آ گئی ایسا کوئی ذابطہ نہیں جو انتظامیاں یا ریاسی اداروں کو ججز کے کام میں مداخلت کی اجازت دیتا ہو عالی عدلیہ کے ججز کو ڈرانے دھمکانے سے روکنے کے لیے فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیا جانا چاہیے ججز کو دھمکی ملتی ہے تو مطالقہ چیف جسٹس کو آگاہ کرنا چاہیے چیف جسٹس اور انتظامی کمیٹی کو متاثرہ ججز کی شکایت پر فور ہی ایکشن لینا چاہیے ادارے تعاون نہیں کرتے تو پھر لارجر بینچ کے ذریعے دیکھنا چاہیے لارجر بینچ کو اداروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سمیت دیگر احکامات جاری کرنے چاہیے پیشاورہائی کورٹ کی تجاویز امریکہ کی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی تاریف امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ سیکیورٹی مفادات ہیں دہشتگردی خطے کو غیر مساکم کرتی ہے اس سے نمٹنا ضروری ہے شہریوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراحتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان دہشتگردی کے خلاف تعاون جاری رہے گا پاکستان میں کانون کی بالا دستی چاہتے ہیں رفعہ آپریشن کے لیے اسرائیل کا قابل بھروس و منصوبہ نہیں دیکھا عالمی تحفظات کی باوجود اسرائیل نے رفعہ پر حملے پر زور دیا سکھ رہنما کے قتل کے حوالے سے بھارتی تحقیقاتی کمیٹی کام کر رہی ہے امریکہ بھی معاملے کو دیکھ رہا ہے خدشات سے بھارتی حکومت کو براہ راست آگاہ کرتے رہتے ہیں نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی پریس بریفنگ پنجاب کابینہ نے نواز شریف کسان کارٹ کے جراکی اصولی منظوری دے دی گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ڈائریکٹ کیر سبسٹی دینے کی تجویز کا جائزہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صداد کابینہ کا جلاس پنجاب بھر میں شادی کی تقریبات میں ونڈیش پر پابندی پر سختی سے امد درامت کا حکم کینسر کے مریضوں کے لیے مفت عدویات کی فراہمی بحال کرنے کی منظوری مفت کینسر عدویات پروجیکٹ میں مزید مریض شامل کرنے پر اتفاق وزیرالہ پنجاب سے مختلف اضلاکی عراقین اسمبلی کی مولاقات زن نے انتخاب میں مسلم لیگنون کی کامیابی پر مبارک بات دی اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے لیے چھے شہروں میں پانسو انیس کنال ارازی کی نشاندہی کی جا چکی ہے عوام کو سستہ آٹا اور روٹی فراہم کر رہے ہیں کسانوں کے لیے چار سو ارب روپے کا پیکج لا رہے ہیں مریم نواز کی گفتگو ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے عوقات پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کا دن مزدوروں کے نام پاکستان میں بڑتی مہگائی اور بے روزکاری نے مزدور طبقے کو بے بس کر دیا چوبیس کروڑ کے ملک میں محنت کشوں کی تعداد آٹھ کروڑ سے زیادہ ہے ملک ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے حکومتی ادم توجہی کے وجہ سے مشکلات کا شکار حکومت آج بھی مزدور کی کم سے کم عجرت پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہم مزدور کے وقار کو برقرار رکھنے کے اپنے عظم کا عیادہ کرتے ہیں پاکستان میں محنت کش اور مزدور طبقے کے لیے سازگار محول بنانے کی ضرورت ہے ملکی ترقی کے لیے مزدوروں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں صدر آصف علی زرداری کا مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام پیشہ ورانہ افراد کی صحت کو یقینی بنانا حکومت کے اولین ترجی ہے مزدوروں کی فراہ و بہبود اور حالات زندگی بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے وزیراعظم شہباز شریف قومی ترقی کی عظیم جدوجہت میں محنت کشوں کا قلیدی تردار ہے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے شیئرمن سینٹ یوسف رزا گلانی مزدوروں کے لیے اصلاحات مطارف کرائیں گے محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرازم ہے بلاول بھٹو کا پیغام پاکستان شین کے کمرے مشن چانگ ای سکس کا حصہ بن گیا پاکستان کا پہلا سٹیلائٹ مشن تین مائی کو چاند پر روانہ ہوگا پاکستان کا نیا مسلوی سیارہ تیار کر لیا گیا مسلوی سیارے کا وزن سات کلوگرام ہوگا جس میں دو آپٹیکل کیمرے نصب ہوں گے غزہ میں جاری اسرائیلی فورسز کی حملے نہ تھم سکے مزدوم فلسینیوں کا قتل عام جاری تازہ حملوں میں مزید چالیس فلسینی شہید چہدہ کی مجموع تعداد چونتیس ہزار پانچ سا پینٹیس ہو گئی ستتر ہزار سات سو چار فلسینی زخمی ہو چکے غزہ تنازہ حل کرنے کے لیے رابطے تیز امریکی صدر کا قطری امیر اور مصری ہم منصب کو فون غزہ اور دوسرے فلسینی علاقوں پر تفصیلی باتشیت کی جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پائیدار حل پر زور دیا صدد جو بائیڈن کا شیخ تمیم بن حمد سے جنگ بندی کے لیے بطور سالس کردار ادا کرنے کا مطالبہ حماس کا وقت اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے کے لیے مصر کے دارال حکومت میں موجود ہے اسرائیل نے حماس کو غزہ میں چالیس روز کی جنگ بندی کی پیشکش کی ہے مذاکرات میں پیش رافت کے لیے مستقل جنگ بندی لازمی بنیاد ہے امریکی عدالت نے ساویک صدر ٹرم پر نو ہزار ڈالر جرمانہ آئیت کر دیا عدالت نے ٹرم کے خلاف دس میں سے نو توہینی عدالت کی الزمات پر فیصلہ سنایا ٹرم کو ہر خلاف ورزی پر ایک ہزار ڈالر کا جرمانہ کیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہش منی ٹرائل کا ہتمی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے